کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری روزانہ کی زندگی میں ہمارے بڑے بڑے مسئلے اور کام اٹک جاتے ہیں اور وہ پورے ہی نہیں ہوتے مثلاً شادی کے لیے کتنا کچھ روزانہ ہم پڑھتے ہیں لیکن کچھ بھی اثر نہیں کرتا زندگی کے کتنے ہی بڑے سے بڑے مسئلے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ نام مبارک جس کے پڑھنے والے کی ہر ناکامی اور ہار کامیابی اور فتح میں بدل جائے گی وظیفہ آگے بتانے سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ کا ایک دلچسپ واقعہ ضرور سن لیں پورا ویڈیو غور سے دیکھئے گا ایک آدمی نے آکر کہا کہ حضرت میری بیوی کی عادت ہنڈیا چاٹنے کی ہے اور میں نے اسے بڑا منع کیا اور میں نے غصے میں قسم کھالی کہ ہنڈیا چاٹے گی تو طلاق دے دوں گا کچھ دن تو وہ باز رہی پھر سے ہنڈیا چاٹنے لگی اب طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی جس سے پوچھتے ہیں کہتا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ بیوی کو لاؤ میں ایک سوال پوچھوں گا وہ شخص بیوی کو لے آیا تو حضرت نے بیوی سے پوچھا تم نے ہنڈیا کیسے چاٹی تھی اس نے کہا حضرت میں نے یہ انگلی اس میں ڈالی اور جو سالاں آیا میں نے اسے چاٹ لیا حضرت نے فرمایا تم نے ہنڈیا نہیں چاٹی تم نے تو انگلیہ چاٹی ہے تمہیں طلاق واقع نہیں ہوئی میرے پیاروں اللہ کے نام مبارک یا رعوفو یا رحیمو چاہے وضو میں ہو یا بے وضو بس ان نام مبارک کو دن میں کبھی بھی ایک جگہ بیٹھ کر پانچ سو مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ فوراں اسی وقت پڑھ کر اٹھنے سے پہلے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا